اور لگتار ایوی پی گنگا کی مہا قبر جاری ہے سورگرانت پر کچھ اور تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے الگ الگ جگہوں سے سورگرانت کی تصویریں آ رہی ہیں دیکھئے چار تصویر آپ کے سامنے ہیں دو تصویریں کافی حد تک بادلوں میں چھپی ہیں لیکن دو تصویر جو ہیں وہ ایک دم اس پرسٹ ہیں پہلی تصویر آپ دیکھئے دوسری تصویر تیسری اور چوتھی اور پہلی تصویر جو ہے وہ دلی کی ہے جہاں پر سورگرانت کچھ اس طریقے سے دکھ رہا ہے وہیں چوتھی تصویر حمد آباد کی ہے دوسری اور تیسری تصویر میں بہت اس پرسٹ سورگرانت نہیں دکھ رہا ہے لیکن سورگرانت شروع ہو چکا ہے اور اب سترہ منٹ ہو چکے ہیں بھارت کے حساب سے تو کیمرہ ون کیمرہ ٹو کیمرہ تھری اور کیمرہ فور چار کیمرہ سے چار الگ الگ تصویریں آپ کے سامنے ہیں سورگرانت کارم ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ اب آرمب کب ہوں گے اس کے پرنام جن پرناموں کی ہم بات لگاتار کر رہے ہیں بھارت برس کی بھارت حباسیوں کی اور جو الگ الگ راشیاں ہیں ان کی کیا یہ مانا جائے کہ اس سورگرانت کے ساتھ دس بچ کے پندرہ منٹ کے ساتھ وہ پرنام اب ترنت ملنے شروع ہو جائیں گے یا پھر کچھ اس کی ایک سیما ہوتی ہے کہ سورگرانت کے کتنے دیر کے بعد پرنام ملنے شروع ہوتے ہیں اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے لکاتار ہمارے ساتھ جوشتہ چارے بنے ہیں ہمارے ساتھ کھاگول شاستری بھی بنے ہوئے ان سے بھی بات چیت کریں گے لیکن دیکھیں یہ تصویر آپ کی تھوڑی دیر پہلے جو تصویر دیکھے تھے آپ نے اس سے کچھ زیادہ اسپسٹ ہے اب سوری کا لگ بھگ 20 فیزدی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 فیزدی حصہ ڈھکا ہوا نظر آ رہا ہے اور دھیرے دھیرے یہ جو گرہنڈ ہے اپنے چرم بندو پر 12 بجے پہنچے گا 12 بجے پوری طریقے سے ولیاکار استدھی بن جائے گی اور لگ بھگ ایک بچ کر 45 منٹ پر یہ سوری گرہنڈ ختم ہو جائے گا تو یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 2020 کے سب سے بڑے اور جسے کہا جا رہا ہے کہ سب سے جو خطرناک سوری گرہنڈ ہے اس کی تصویر جس کا آرم ہو گیا ہے اور پوری دنیا میں دکھنا شروع ہو بھی گیا ہے ہمارے ساتھ ویگیانک پروفیسر پرباکر سنگھ جی جڑے ہوئے ہیں اور پروفیسر پرباکر جی یہ جو تصویر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جوتش کے حساب سے یہ بڑی مہتپور گھٹنا ہے بڑے لمبے سمیے کے بعد بن رہی ہے جب چھے چھے گرہ وکری ہیں کیا کھگول ویگیان کے لیے بھی یہ گرہنڈ اور گرہنڈ سے الگ ہے یا آپ کے لیے سامان نہ جیسے پہلے گرہنڈ ہوئے ویسے یہ والا بھی ہے دھنیواد میری آواز جا رہے ہیں جی جی سن پا رہے ہیں دھنیواد مجھے جوڑنے کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کھگول ویگیان کے درشت سے دیکھا جائے تو یہ ایک سامانے گھٹنا ہے اور اس میں بس یہی ہو رہا ہے کہ سورے اور پرتوی کے بیچ میں چندرمہ آ جا رہا ہے ویسے تو یہ جان لیجئے کہ سورے اور پرتوی کے بیچ میں چندرمہ ہمیشہ آتا ہے اکثر آتا ہے لیکن وہ سورے گرہنڈ کا روپ تب ہی لیتے ہیں جب وہ ایک لائن میں ہو تینوں ایک لائن میں ہو سورے چندرمہ اور پرتوی اور وہ جب پرتوی اور سورے کے بیچ میں آتے ہیں اس طرح سے ایک لائن میں تو اس سمائے یہ سورے گرہنڈ ہمیں دیکھتا ہے اور اس بار جو ہے سورے گرہنڈ ہے سولر ایکلپس ہے کیونکہ ابھی جو پرتوی ہے وہ چندرمہ کے زیادہ نزدیک ہے کیونکہ جو پرتوی ہے وہ سورے کے چاروں طرف ایک elliptical پاتھ پہ وہ چکر لگاتی ہے اسی طرح سے چندرمہ بھی پرتوی کے چاروں طرف ایک elliptical پاتھ پہ چکر لگاتی ہے تو ان کا جو دسٹنس ہے وہ ہمیشہ ویری کرتا ہے ملہ بادلتا رہتا ہے تو اس سمائے پرتوی کے زیادہ دور ہے نزدیک نہیں سوری دور ہے جس کی وجہ سے پوری طرح سے کور نہیں کر پائے گا اور سوری کو اور ہمیں ایک اینولر رنگ کی طرح دکھے گا تو ایک خگول بیگیانی کے دشت سے میں یہی کہوں گا کہ ایک سامان نے گھٹنا ہے ہمیشہ ہوتی آتی ہے رہتی ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی پھر آپ لوگوں کو یہ اتنا آسامان نے کیوں لگ رہا ہے ویروڈہ باس کیوں ہیں دیکھیں میں آپ کو بہت سلل شبدوں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اگر اس گرہنڈ کا پربھاؤ دیکھیں جو دیسمبر میں آیا پھر چند گرہنڈ آیا اگر آپ اتنے ورشوں میں دیکھیں کہ سیوکت پریوار جو تھے وہ بکھر گئے تھے دور چلے گئے تھے ان گرہوں کے کارن کیونکہ کوئی بھی گرہنڈ یا کوئی بھی گرہ اور خاص کا جو بڑے گرہ ہیں جب یہ دھیرے دھیرے ایک قریب آنا شروع ہوتے ہیں یکتی بناتے ہیں تو ان کا پربھاؤ بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے جس کا پربھاؤ ہم آپ سب اس پرثوی پر اس سمیں دیکھ رہے ہیں وہ مہماری کے روپ میں دیکھ رہے ہیں وہ ترہ ترہ کے ٹڈڈی اور ترہ ترہ کی جیو جنتو کے روپ میں دیکھ رہے ہیں تو ان کا اپنا جو سائنٹیفک طریقہ ہے اور ہمارا جو ادھیاتمک طریقہ اس میں زیادہ فرق نہیں ہے اگر سائنٹیفک طریقہ دیکھیں جہاں پر روشنی نہیں جائے گی تو وہاں پر جیون نہیں ہوگا اور جہاں روشنی ہوگی وہاں جیون ہوگا اب جب گرہنڈ آتا ہے تو یہ پوری پرکرتی کو بدلنے کے لیے آتا ہے تو جب بھی روشنی کم ہوگی تو نئی طرح کی منصفتیاں پیدا ہوں گی جیو جنتو پیدا ہوں گے تو یہ پربھاؤ آج سے نہیں اس گرہنڈ کا پربھاؤ سائنٹیفک طریقے سے جو دیکھئے اور ادھیاتمک طریقے سے دیکھئے تو دونوں ملتے جلتے ہیں شبدوں کا فرق ہے دونوں میں ہم لوگ کے ویچاریق مدبھید نہیں ہے وہ ایک درشتی سے دیکھتے ہیں لیکن ہم لوگ کئی درشتیوں سے دیکھتے ہیں کہ آنے والا سمیں اور یہ گرہوں کا جو پربھاؤ یہ کیا لائے گا جس مہماری کی بات ہے یہ ہم اکٹوبر 19 سے لوگوں کو بول رہے ہیں کہ ایک ایسی مہماری آئے گی ایک ایسا روگ آئے گا جو بڑے بڑے روگوں کو دبا دے گا اور وہ سویم اتنا نقصان کرے گا دنیا کا کہ لوگ سوچیں گے کہ کیسے ہم ایشور سے پراتنہ کر کے اس چیز سے بچے وہ دکھائی دے رہا ہے اور جیسے جیسے گرہ اپنی گتی کو بڑھاتے جاتے ہیں کم کرتے جاتے ہیں ان کا پربھاؤ شرشتی پہ آتا ہے یہ ویجانک سویم بھی مانتے ہیں کہ سور کا پربھاؤ چندرما کا پربھاؤ اس پرتوی پر ہوتا ہے جب چندرما کا پربھاؤ ہوتا ہے تو کتنے آپ سمودر میں دیکھئے توفان ہوتے ہیں وہی آپ سور کا دیکھ لیجئے تو پوری کنڈلی میں اور پوری شرشتی میں ہماری جیون پہ سور اور چندرما دونوں کا پربھاؤ ہے بلکل آچاری پتوی بس شکتوں کا فرق ہے ہماری ویچاری مددی لگ بھک سالے تین گھنڈے کا یہ سور گرہنڈ ہے اگر ہم کھگولی درشتی سے بات کریں تو جیسا کہ پربھاکر جی نے بتایا کہ پرتوی کی دوری اس بار تھوڑا زیادہ اس لئے پوری طریقے سے کور نہیں کر پائے گی لیکن اگر ہم ٹائم کی بات کریں یہ کیا ٹائم بھی بڑھتا اور گھٹتا ہے گرہنڈ کا اور کیا اس ٹائم کے بڑھنے یا گھٹنے کی وجہ سے بھی پرناموں پر پھلوں پر پربھاؤ پڑتا ہے اس کا بال کال کی اسیتی یون کی اسیتی اور بردھاوستہ کی اسیتی الگ الگ رہتی ہے اسی پرکار سے جو گھٹنا کرم ہے تو انسوں میں گھٹنا کرم ہوئے تو جب گرہنڈ کا اس پر سوتا ہے تو اس کا پربھاؤ دھیرے 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 بڑھتا ہے اور جب ممد کال کا آتا ہے یعنی بارہ بچ کر کے آٹھ منٹ کا جو کال کھنڈ ہوگا تو پوری طریقے سے گرہنڈ ہوگا اور وہ پوری طریقے کا کچھ سیکنڈ کا ایسا گرہنڈ ہوگا ایک دم سون کی اسٹیتی ہو جائے گی یعنی اندکارسی جیسی اسٹیتی ہو جائے گی ہوگی تھوڑے سمیے کے لیے لیکن وہ تھوڑے سمیے کے ایسا جتی کافی پربھاؤ شالی ہو جائے گی اور پھر دھیرے 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 موکش کی طرف جب گرہنڈ چلے گا تو اس کا پربھاؤ چھوڑتا ہو جائے گا ابھی پربھاؤ بڑھے گا پربھاؤ اسٹیر ہو کر کے پھر پربھاؤ آپ پر چھوڑتا چلا جائے گا چندرمہ اور سور چندرمہ آتما کا کارگر ہے اور چندرمہ من کا کارگرہ ہے اور سور آتما کا کارگرہ ہے جب دونوں ہی ایک ہی راستے میں ملیں گے آتما اور من ملے گا تو کہنے کہیں من میں ایک ہے من میں کہیں ایک فرکار کاؤسات سب سے پہلے اس لیے جل اور پرکت پر اس کا پربھاؤ پڑتا ہے ابھی جہاں کہیں بھی سورج مکھی کے پشف ہوگے ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو پوری طرح سے جھگ گئے ہوں گے اور جب تک مد کال میں آئیں گے تو پوری طرح سے مل جائیں گے اور دھیرے 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 جب موکش ہو جائے گا تو پھر سے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے یہ سیدھا سیدھا پربھاؤ ہے جل پر بھی جہاں سمدھ رہے جہاں ندیہ ہیں ان پر بھی جو ہے گتمی انتھر آ جائے گی اگر ان کا آپ پربھاؤ کیمکل پربھاؤ بے گیانک دیکھتے ہیں صبح کے سورجے کے سمیں کا آج کا پربھاؤ کسی بھی پتی کا پرباؤ لے لی جئے اس کا کیمکل ٹیسٹ کر لی جئے ٹھیک بارہ بچ کر کے آٹھ منٹ کا اسی برکش کے پتیوں کا کیمکل ٹیسٹ کر لی جئے موکش کے سمیں کا کیمکل ٹیسٹ کر لیے ایک ہی برکش کے الگ الگ پتیوں کے کیمکل ان کی جو ویلو ہوگی ان میں الگ الگ انتھر آئے گا ایسے پہلے بھی پریوک کیے گئے آنگے بھی پریوک کیے جائیں گے اور کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس کے تیواری جی کیا ہے مانا جائے کہ اب جب گرہن شروع ہو گیا ہے تھوڑی دیر کے بعد اپنے وہ چرم اندوں پر پہنچ جائے گا جن کے وقت اچھے چل رہے تھے اور اس گرہن کا پریڈام ان پر گڑھ بڑھ ہے اب ان کے من پر اس کا پرماؤ پڑھنا شروع ہو گیا ہے اگر بہت آدمیشواس تھے تو آدمیشواس ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور جن کے لئے اچھا ہے ان کا آدمیشواس بڑھنا شروع ہو جائے کیا مان لے کے بھی پرکریہ شروع ہو چکی ہے دیکھئے جیسا آپ نے ابھی پوچھا جوتش جگت میں پرتکشم جوتشم ساسترم چندرار کو یا ترساکشنو ساستر نے کہا ہے کہ جو جوتش شاستر ہے وہ پرتکش صرف اس لیے ہے کیونکہ اس کے جو عدیشتھاتا جو گرہ ہیں جیسے سوری اور چندرمہ گگر منڈل میں بیراجمان ہیں تو چندرمہ جیسے کہ ابھی پدبیس جی نے بتایا کہ چندرمہ من کا کارک ہے اور جو سوری ہے وہ آتما کا کارک ہوتا ہے تو جب ایسے سمیہ میں جب سوریہ گرہن یعنی کہ سوریہ کے مدھ ہے اور پرتکشم کے مدھ ہے جب چندرمہ کا آگمن ہوتا ہے اور چندرمہ مدھ بھاگ کو جیسے اس بار ڈھنک رہا ہے اس لیے کنکڑا کرتی سوری ہے جو والے کار جو اس کو کہتے ہیں کنگن کے جیسے جی آکرتی بنتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ من تو واقران تو ہوگا ہی ہوگا لیکن آتما بشواس کیونکہ آتما کا کارک سوریہ ہے اس پر جب گرہن ہوگا تو ایسے جاتک جن کا سوریہ کمجور ہے یا جن کا چندرمہ بھی مجبوط نہیں ہے تو ایسے کنڈیشن میں آتما اور من دونوں پرہاویت ہوں گے تو جن لوگوں کے لیے گرہن انشتکاری ہے ان کا جرور آتما بل کمجور ہوگا ان کی منستیتی جو ہے وہ جرور ڈپریسن میں آئے گی اور جن کا مجبوط ہے ان کو اپنے آتما تھان کے لیے نانا پرکار کی اجنائے ان کے منمسسک میں آئے گی من کو بھی مجبوطی ملے گی اور جو آتمک وکاس ہے اس آتمک وکاس کو بھی بل ملے گا ڈاکٹر ہرلین جی سوال یہ بھی ہے کہ جو گرہنڈ ہے اس کے تمام چیزوں پر باتیں ہو رہی ہیں یہ جو ماسک میں زندگی سیمٹ کر رہ گئی ہے جو آزادی تھی اس پر گرہنڈ لگ گیا ہے اس گرہنڈ کے ساتھ وہ آزادی ملے گی یا گرہنڈ بنا رہے گا آٹھ تصویریں لگاتا رہا ہم دکھائی رہے ہیں چھے تصویریں یہ ضرور پہلے بھی میں نے بولا پیشنٹ کی ضرورت ہے ابھی سب کو شاید بھگوان سب کو دھہرے سکھا رہے ہیں پیشنٹ سکھا رہے ہیں یہ ہی ہے جس کی کمی ہو گئی ہے مطلب اتنا سب کچھ فاس شہی ہے اتنا جلدی شہی ہے آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے زہر ریکنیکٹیوٹی اتنا ہی فاسک ہے سب کچھ جلدی سے بہتنا ہے ایک جگہ پہ تو پیشنٹ سکھنی ہوگی تو اثر ٹائم لگے گا سبٹیمبر کے بعد چیزیں دیرے دیرے سمانے ہونے تو لگیں گی بات اگلے سال ماسک کے بعد سے ہی دکھے گا کہ اگر آپ ماسک نہیں بھی لگاتے ہیں تو چلے گا بات اس تب تک تو پھر کوشنٹ لینے کی پھر بلک ہے ہی بلکل اور یہ چھے تصویر بھی ہم دکھا رہے ہیں ممبئی کی تصویر احمد آباد بینگلورو گاندھی نگر ڈلی اور نویڈا نویڈا میں تھوڑا بادل زیادہ ہے بینگلورو میں بھی وہی استطیق ہے لیکن سب ہی جگہوں پر یہ سوری گرہر جو ہے اس پر اس طور سے دیکھا جا سکتا ہے اور انوشتھان بھی جگہ جگہ چل رہے ہیں سوری گرہر انوشتھان ہریانہ سے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے دیکھیں سوری گرہر انوشتھان چل رہا ہے اس کے علاوہ آج سب سے بڑا جو پورن سوری گرہر ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے چھے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ممبئی احمد آباد بینگلورو گاندھی نگر ڈلی اور نویڈا یہ چھے تصویریں اور تین تصویر آپ دیکھیں دوبائی کی تصویر ہے بہرین کی تصویر ہے اور اومان کی تصویر ہے یہ تین تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں تین دیشوں کی یہاں پر بھی سوری گرہر دکھ رہا ہے لگاتار ہمارے ساتھ مہمان بھی بنے ہوئے ہیں اور ان سے بھی ہم اس کے الگ الگ جو تتھیں ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے لیکن دیکھیں پہلی تصویر دوبائی کی ہے دوسری تصویر جو آ رہی ہے ہمارے ساتھ نے وہ بہرین سے ہے اور تیسری تصویر اومان کی ہے جہاں پر سوری گرہر اسپسٹ طور سے دکھائی دے رہا ہے اور بھارت کے الگ الگ حصوں کی بھی ہم نے تصویر دکھائی دیکھیں ممبئی کی تصویر یہاں بھی اسپسٹ دکھ رہا ہے مدعباد میں بھی بینگلورو میں تھوڑے بادل ضرور ہیں لیکن پھر بھی وہاں سوری گرہر دکھ رہا ہے گاندھی نگر میں اسپسٹ طور سے دکھ رہا ہے راجدانی دلی میں بھی ساتھ دکھ رہا ہے نویڈا میں بادلوں کی وجہ سے تھوڑا سا ڈھک رہا ہے لیکن یہاں پر بھی سوری گرہر دکھائی پڑ رہا ہے آچاری پدمیش جی آپ کے پاس آ رہے ہیں تمام چیزیں ہیں تمام چیزوں پر ہم نے بات کر لی تمام راسیوں کی بات کر لی بھارت کو کنکن شیطروں میں کٹھنائیاں دور ہوں گی کہاں کٹھنائیاں آئیں گی اس پر ہم نے بات کی کہ سامرک طور پر بھارت کی مضبوطی آئے گی لیکن بھارت کے سامنے ایک بڑا سنکٹ جو آیا کرونا کے بعد وہ آرثیق سنکٹ ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ چین کا بہشکار کیا جائے چینی پروڈکس کا بہشکار کیا جائے بھارت کے جو لوکل پروڈکسن کو بڑاوہ دیا جائے کیا اس چیتر میں اس لحاظ سے یہ گرہن مددگار ثابت ہو سکتا ہے بھارت کی کنڈلی کیا کہہ رہی ہے آج سنجوگ سے فادر ڈے ہے ایک یہ سنجوگ ہے کہ گرہنے کے والے دن فادر ڈے ہے اور جو ہمارے انڈسٹریز کا مالک ہے وہ ہے سنی اور اس کا فادر ہے سور سور کا پتر سنی ہے تو اس کارن سے سنی بکری ہے اور سور پر گرہن ہے تو ہماری جو آرثک نیت ہے بھارت کی چندرما کی ماں دسہ میں سنی کی انتر دسہ بھارت پر چل رہی ہے تو چندرما جو ہے جنتہ کا کارک ہے جنتہ کے آپ دیکھ رہے ہیں جب سے چل رہا ہے دسمبر 2019 سے تفصیل لگاتا ہے جنتہ کو بھارت کی جنتہ کو کسی نہیں کسی روح میں کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے چاہے پراکٹک ماملے ہوں چاہے آس پاس کی چیزیں ہوں چاہے کرونا کا ماملہ ہو تو چل رہا ہے لیکن یہ دھیرے 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 پرواہ ہین ہوگا ستمبر شروعات بھی میں نے جنوری بھی کہا تھا کہ 29 ستمبر تک جب تک سنی بکری ہے تب تک ہم کو آرٹھک سمیسی آئیں بھی اٹھانی پڑیں گی اور جنتہ کو ترے ترے کی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اس کا پرباح 10-11 ستمبر کو گھانگرہ ندی میں باڑ بھی آئے گی تاریخیں بھی بتا رہے ہیں تو ندیوں پر بھی پڑھا پڑے گا پرکت پر بھی پڑھا پڑے گا لیکن ہم اپنا وہ دیوک کو نئی جیون اسپورٹی نئے پروڈکٹ نئی ساری سب چیزیں دینے میں سکشم ہوں گے اور 2030 تک جنوری 2030 تک سنی مکر میں رہے گا اس کے بعد کی جو استیتی ہوگی وہ بھارت کو بہت ہی مجبوط کرے گا ہم اپنے آپ میں سکشم ہوں گے ہم دوسرے دیسوں کے پر نربھر نہیں ہوں گے بلکل یہ ایک اچھا اچھا سنکیت اس گرن کے چلتے ہیں یہاں پر وقت ایک چھوٹے سے بریک آئے لیکن تمام مہمان جو ہمارے ساتھ بنے ہوئے جتھا چار بھی موجود ہیں کھاگول شاستری بھی موجود ہیں ان سے بات چرچہ کو آکے بڑھائیں گے فورا ناظر ہوتے ہیں میڈم یہ تو جادو کی چھڑی ہے